لوگ سوا چھوناب کو لے کر کانگریس تیاری میں جھٹ گئی ہے اسی گاڑی میں منگلوار کو شملہ سنسدی شیدر کو لے کر کانگریس کے چھوناب پروہاری وے منتری روہی تھاگر نے کانگریس مکھیا لے راجی بھون میں شیدر کے بیدھائک اور پور بیدھائکوں کے ساتھ بیٹھے کر چھوناب میں جیت دلوانے کو لے کر منتھن کیا روہی تھاگر نے کہا کہ پردیش سرکار کے پندرہ مہینے کے وکاس کارے کو لے کر کانگریس جنتہ کے بیج جائے گی اور پردیش کی چاروں سیٹوں پر جیت درچ کرے گی روہی تھاگر نے کہا کہ شملہ لوگ سوا شیطر سے باجپا کے سانسد کا پچھلے پانچ برشوں کا کارے کارے کار نیراشہ جن کر آیا ہے شیطر میں کوئی وکاس کارے کو سانسد نہیں کروا پائے جگ کی پردیش سرکار نے ڈیڑھ برش کے کارے کار میں ہی بھوین وکاس کارے کو عملی جمع پہنایا ہے اور اپنی چونہوی گارنٹیوں کو بھی پورا کرنے کی درشتی سے کارے کیا ہے شملہ سانسدی شیطر سے باجپا کے سانسد سوریش کشب پانچ برشوں کے کارے کارے کار میں ڈبل انجن کی سرکار ہونے کے باب جود کوئی بشیش پیکج یا یوجنہیں نہیں لا پائے اور نہ ہی اپنے کیے گے بادوں کو پورا کر پائے ایسے میں کنگریس لوگ سوا چونہ میں پردیش سرکار دوارہ کیے گے بیکاس کارے اور ستھانی امودوں کو لے کر جنتا کے بیجا کر جی ترچ کرے گی حال ہی میں پردیش سرکار کو جس پر کار گرانے کی کوشش کی گئی یہ بھی ایک مکھے مدہ رہے گا پردیش سرکار پر عدی کلون لینے کے بھاچپا کے آروپ کے جواب میں روحی ٹھاگو نے بتایا کہ سرکار بیکاس کارے کے لیے نیموں کے انسار کرج لے رہی ہے جبکہ پورا کی بھاچپا سرکار نے پردیش کو کرس کے روپ میں ایک بڑا بوجھ دیا ہے آچل کے جو چناؤ ہے وہ لاسٹ فیز میں ہے اور دو مہینے کافی لمبا سمیح ہوتا ہے اور ماتر میں سمجھتا ہوں ہفتے کے اندر ہی ہماری پرتیاشی سے سممندت چین کا جو پروسس ہوگا وہ کوششت ہو جائے گا اور جہاں تک مددوں سے سممندت آپ نے باتیں کہی ہیں پردہ ہم مددہ رہے گا ایک ورش میں جو ہمارے کانگرس سرکار کے کاریکال کے دوران جو کارے ہوئے ہم جنتا کے سمکش لے جائیں گے چاہے وہ کرمچاری ورد سے سممندت ہو اوپی ایس کا نرنے لاغو کرنا ہماری پرتیش میں ایک بہت بڑا نرنے تھا جہاں بہت میں سمجھتا ہوں سرکاروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں لیکن ہماری چل کا ایک ادارن ہے جو ہم نے وچنبتہ جو ہم نے گھوشنا جناف کے دوران 2022 کے دوران کی تھی اس کو عملی جامعہ پہنایا گیا اور وشیش کر اس پرشت بھومی میں جب آپ کی ویتیستیت ہماری پرتیش کی خراب تھی آپ جانتے ہی ہے کہ ویراثت میں بات پاس سرکار کے کاریکال کے انت میں جو ہمیں ویراثت میں لگ بکویں چھتر ہزار کلوڑ کا رین ملا لگ بکویں ساڑھے دس ہزار کلوڑ کے آس پاس کی ہماری جو ڈی اے ایریاز کی آپ کے ہماری ریٹائیٹ پینشنرز کو ہمارے کرمچاریوں کو ادائیگی لمبت پڑی تھی اور اس کے علاوہ پراکرتک آفدہ کے دوران جس طرح سے ہماری سرکار نے محنی مکھے منتری نے رہت کاریوں میں میں سمجھتا ہماری سرکار نے لیا ہے جو کاریکال بھی شیشکر ہمیں شملا سنسدیک شیطر کی بات کروں گا جو ہمارے باجپا کے سانسد رہے ہیں ان کا کاریکال نراشہ جنک رہا ہے پونٹ روپ سے نراشہ جنک رہا ہے اور ساتھی ساتھ میں سمجھتا وکاس کے کارے تو دور کی بات رہی ان کی درشن بھی درلب رہے ہیں کاریکال پانچ ورش کا رہا مجھے لگتا نہیں کیونکہ سترہ ویدھان سواک شیطر ہے وہ ورش میں بھی تحصیل یا سبجینل ہیڈکوارٹر میں بھی کبھی آئے ہوں گے اب چنو آپ کا سمجھے اب تو ان کا آنا میں سمجھتا ہوں پولٹیکل ریزن سے بنتا ہی ہے لیکن یہ بھی ایک مکھے مددہ ہے اس کے علاوہ اگر کیونکہ ہمارے کشیطر میں کافی ہمارے سبھی کرشی اور باغون سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں جیسے ہمارے اگر میں زلا شملہ کی بات کروں اور جو ساتھ لگتے کشیطر ہے ہمارے یہاں پر ایک پرمک جو ایک پربلوبن چنو آپ کے دوران ہمارے باجبا کے شیرش نیتا چاہے اس میں مودی جی کی بات کرے کہ ان کی جو گھوشنا تھی کہ ہم ایپل کی ایمپورٹ ڈیوٹی کو تین گناہ بڑھائیں گے سیب کو وشیش رنی کے انترگت لائیں گے یہ سب کہیں پر بھی میں سمجھتا ہم دھراتل بھی کتری نہیں لیکن ایک سمجھ ایسا بھی آیا پیچھ میں جو 50% آپ کی ایمپورٹ ڈیوٹی تھی اس کو گھٹا کر 35% کر دیا گیا تھا اور اس کا ہی میں سمجھتا ہم پرینام ہے کہ جتنا بھی ہمارا سیب جو ہمارے کسانوں نے باغوانوں نے کول سٹور میں رکھا تھا ان کو بہت ہی نقصان کھمیازہ بھکتنا پڑا ہے چاہے میں سمجھتا ہوں سولن کے مزیلے کی بات تو وہاں پر بینوں نے بات کہی تھی کہ یہاں پر ہم ٹومیٹو پر ادھارت پروسیسنگ یونٹ لائیں گے وہ بھی کچھ نہیں کرنے میں یہ اکشم رہے آپ کے ہمارا ہاتھی کا مدہ بھی دھراتل پہ نہیں اترا سبھی میں سمجھتا ہوں پونٹ روپ سے جو ان کا کارے کال رہا ہے وہ نراشہ جنک رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہماری باجپا بھارچنتا پارٹی نے سرکار کو استھر کرنے کا بھی جو ایک پریاز کیا یہی بھی ایک پرمک مدہ اس چناف کے دوران ہوگا شملا سے نیرچ ڈوگراتھی ریپورٹ